الحمدللہ والصلاة والسلام رسول القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اپراجیم بسم اللہ پرحمان اپراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے صحیح البخاری حدیث مبارک میں پیغمبروں کے حالات کے بیان میں حدیث نمبر 1416 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبے زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر کونسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے پوچھا ان دونوں میں کدنی مدت کا فاصلہ تھا آپ نے فرمایا چالیس سال کا مگر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لو کیونکہ اس وقت فضیلت اسی میں ہے فوائد اس مقام پر ایک اشکال ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ان کے درمیان چالیس سال سے زیادہ فاصلہ ہے دراصل ان حضرات نے اثر نو تعمیر نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے تجدید فرمائی تھی جبکہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو چکے تھے حضرت ابو حمید سادی رضی اللہ عنہ سے روائد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواجوں اولاد پر رحمت نازل فرما جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ازواجوں اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکت نازل فرمائی تھی بے شک تُو خوبیوں والا اور عظمت والا ہے فوائد دوران تشہد پڑھے جانے والے دروت میں جو آل کا لفظ ہے اس سے مراد ازواج متحرات نیز دیگر ذریعت و اولاد جن پر صدقہ حرام ہے حدیث نمبر 1418 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات زیر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے اور فرماتے کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پناہ مانگتے تھے میں اللہ کے کلمات تاما کے ذریعے ہر شیطان زہریل جانور اور ہر ضرر رسان نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں فوائد اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخلوق کی پناہ نہیں لیتے تھے باپ نمبر چار حدیث نمبر 1419 ارشاد باری طالع اے پیغمبر ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اس قول کے حق دار تھے جب انہوں نے ارض کیا اے اللہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے ابراہیم علیہ السلام نے ارض کیا کیوں نہیں ایمان تو لائے ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حضرت اللوت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ زبردست رکن اللہ تعالیٰ کی بنا لیتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنا عرصہ رہتا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں فوراً بلانے والے کی بات کو مان لیتا فوائد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی وقت بھی اللہ کی قدرت و حیاء موتی میں شک نہیں ہوا تھا وہ صرف علم الیقین سے این الیقین تک جانا چاہتے تھے اسی طرح حضرت اللوت علیہ السلام کا زبردست سہارا خود اللہ تعالیٰ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مطلق جو کچھ آپ نے فرمایا وہ انکساری کے طور پر تھا آپ کے اندر تو صبر و استقلال بدرجہ آتم موجود تھا باب نمبر پانچ حدیث نمبر ایک چار چھے سفر ارشاد باری تعالی اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو بے شک وہ وعدے کے سچے تھے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ اسلم کے چند لوگوں پر ہوا جو تیر اندازی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ بھی بڑے تیر انداز تھے اور میں فلاں فریق کی طرف ہوں راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تیر اندازی کیوں نہیں کرتے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تیر اندازی کریں جبکہ آپ اس فریق کے ساتھ ہیں پھر آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں فوائد جزیرہ عرب کے سکان بنو اسماعیل ہیں جبکہ شام اور فلسطین کے باشندے بنو اسرائیل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جمن کے ایک جرہم نامی قبیلے سے سیکھی تھی جیسا کہ بخاری میں اس کی سراحت ہے باپ نمبر چھے حدیث نمبر ایک چار دو ایک اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ طبو کے موقع پر مقام حجر میں فروکش ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہاں کے قومے سے نہ پانی پیئے اور نہ ہی برطروں میں بھرے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹا گندہ ہے اور اسے برطروں میں بھر لیا ہے آپ نے حکم دیا کہ اس آٹے کو پھینگ دو اور وہ پانی بھی بہا دو خوبائد مباتہ اس پانی کی وجہ سے تم بھی سنگدیلی کا شکار ہو جاؤ یا جسمانی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ باپ نمبر ساتھ حدیث نمبر ایک چار دو دو ارشاد باری طالعہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یقوب علیہ السلام بننے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے فوائد اس حدیث میں حضرت یقوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ وہ کریم النفس باپ کے بیٹے تھے باپ نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک چار دو تین حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خضر کا نام اس لئے خضر رکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ خوشک زمین پر بیٹھے جب وہاں سے چلے تو وہ سر سبز ہو کر لہلہانے لگی فوائد حضرت خضر علیہ السلام کے مطلق اکسیت کا خیال ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں لیکن رجع بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں باپ نمبر نو حدیث نمبر ایک چار دو چار حضرت جاور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیلو کا پھل چن رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سیاہ پھل تلاش کرو کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا آپ نے کیا بکریاں چڑھائی ہیں آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چڑھائی ہوں فوائد ہر پیغمبر کو اس لیے بکریاں چلانے کا موقع فراہم کیا گیا تاکہ انہیں لوگوں کی نگبانی کرنے کا طریقہ آ جائے نیز اس میں اشارہ ہے کہ نبوت دنیا طلب اور شہرت پسند لوگوں کو نہیں دی جاتی بلکہ منکسر اور متوازہ حضرات کو دی جاتی ہے باپ نمبر دس حدیث نمبر ایک جار دو پانچ انشاد باری طالع اللہ طالع نے اہل ایمان کے لیے اہلیا فیرون کی مثال بیان کی ہے حضرت ابو موسیٰ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں آسیہ زوجہ فیرون اور مریم بن تمران کے علاوہ کوئی عورت کامل نہیں ہوئی اور آشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سریعت کی دوسرے تمام کھانوں پر فوائد کمال سے مراد ولایت کا وہ آخری درجہ ہے جو نبوت سے نیچے ہو کیونکہ نبوت صرف مردوں کے لیے ہے کوئی عورت نبی نہیں ہوتی اس حدیث سے حضر آشہ رضی اللہ عنہ کی برطری اور فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے باپ نمبر یارہ حدیث نمبر ایک چار دو چھے ارشاد باری تعلیٰ بے شک حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام رسولوں میں سے تھے حضرت ابن عواظ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی شخص کو یہ زیبہ نہیں کہ وہ کہے میں یعنی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن مکتی سے بہتر ہوں آپ نے ان کو باپ کی طرف منصوب فرمایا فوائد بعض مورخین نے مکتی حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتایا ہے امام بخاری اس کی تردید فرماتے ہیں کہ یہ ان کے والد کا نام ہے واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فروتنی اور توازہ کے طور پر ہے وگرنا آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں باپ نمبر بارہ حدیث نمبر ایک چار چھ سات ارشاد باری طالع ہم نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ضبور عطا کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دعوت علیہ السلام پر ضبور کی تلاوت اس قدر آسان کرتی گئی تھی کہ وہ جب اپنی سواریوں کی بابت حکم دیتے کہ ان پر ذہن رکھی جائے تو اس سے پہلے کہ سواریوں پر ذہن رکھی جائے وہ تلاوت ضبور سے فارغ ہو چکے ہوتے نیز وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کچھ نہ کھاتے تھے فوائد حضرت دعوت علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے گزر اوقات کرتے تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا اس لیے وہ ذری بنایا کرتے تھے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الہی القیوم وعطوب علی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ